بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی جعالنا من المتمسکین بے ولایت علی بن عبی طالب علیہ السلام معزز سامین و ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے زمانے کے امام والی کائنات حجت خدا وارث خانہ پروردگار حضرت قائم عالم محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے پانچمیں امام رسول اسلام کے پانچمیں جانشین اور سلسلہ عصمت کی ساتھویں کڑی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ظاہری طور پر اس دنیا میں ظہور پر حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں معزز سامین کیونکہ آج کا دن منصوب ہے ہمارے پانچمیں امام کے ساتھ تو آج کی ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک کوشش کریں گے کہ اپنے اس امام کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں تو اس سے پہلے میں آپ تمام سامین و ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کے کمنٹس باکس میں اگر کسی ہمارے مومن بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ بھی کر سکتا ہے ہمارے پانچمیں امام حضرت امام محمد باقر علوم بادشاہ کا ظہور جو ہے وہ جکم رجم ستاون ہجری کو مدینہ تلمنورہ میں ہوا ہمارے اس امام کے اگر ہم نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے والد ماجد حضرت سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ہے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہے اس لحاظ سے حضرت باقر علوم امام حسین علیہ السلام کے پوتے بنتے ہیں اور اگر والدہ ماجدہ کی طرف سے دیکھیں تو حضرت باقر علوم کی والدہ ماجدہ امہ عبداللہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہے جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحب زادی ہے تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں سلسلہ نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے اس امام کے پاس وہ خاصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ہے اور آپ کے نانا حضرت حسن ابن علیہ السلام ہے آپ کا اسمِ گرامی محمد ہے اور کنیت ابو جعفر ہے اور اس ہمارے بادشاہ کے بے شمار القابات استعمال ہوتے ہیں زیادہ در جو القاب استعمال ہوتے ہیں وہ باکر اور حدی ہیں علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ علم زہد اور عبادت میں اپنے والد مہترم جناب حضرت سید ساجدین کی جیتی جاگتی تصویر تھے امام سید ساجدین کی شہادت پچانوے ہجری میں ہوئی اور اس وقت باکر العلوم بادشاہ کی ظاہری عمر اٹیس سال تھی اور پچانوے ہجری سے لے کر ایک سو چودہ ہجری تک باکر العلوم بادشاہ نے منصب امامت پر اپنے فرائز کو سارا انجام دیا ہم شیعان علی بن عبی طالب علیہ السلام کا یہ قیدہ ہے کہ ہم اپنے آئمہ کو جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں ہم انہیں فخر انبیاء مانتے ہیں اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ایسے تھے جو اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر اسے ہوا میں اڑا دیتے وہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے جب ہم اپنے آئمہ کو فخر عیسیٰ مانتے ہیں تو پھر ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسے موجات تو ہونے چاہیے تو جناب مرہ بن قبیسہ جناب جعفر جوفی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ مرہ جعفر جوفی نے بتایا کہ میرے سامنے باکر علوم بادشاہ نے مٹی کا ایک ہاتھی بنایا اور پھر مولا اس پہ سوار ہو گئے جیسی مولا اس ہاتھی کی اوپر سوار ہوئے تو اس ہاتھی نے ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دی اور مولا اس ہاتھی پہ سوار ہو کے مکہ تشریف لے کے گئے اور پھر مولا اس ہاتھی پہ سوار ہو کے مکہ سے واپس مدینہ تشریف لے کے آئے مرہ کہتے ہیں کہ میں نے جعبر جوفی کی اس بات پہ اعتبار نہ کیا اور اس بات کو تسلیم نہ کیا کچھ عرصے کے بعد جب ہم دونوں جعبیر اور میں دونوں امام باکر علوم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے امام باکر علوم بادشاہ سے فرمایا کہ مولا منصر جعبر جوفی نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو مولا نے فرمایا مرہ کیا تمہیں کوئی تعجب ہے مرہ کہتے ہیں کہ اس وقت مولا نے میرے سامنے اپنے ہاتھ سے ایک مٹی کا ہاتھی بنایا اور مولا اس پہ سوار ہوئے اور خود سوار نہیں ہوئے بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کیا جیسے ہی مرہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھی پہ سوار ہوئے تو اس نے فوراں ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دی اور میں اپنے امام کے ساتھ اس ہاتھی پہ سوار ہو کے مکہ تشریف لے گئے اور پھر مکہ سے واپس اس ہاتھی پہ سوار ہو کے مدینہ تشریف لے آئے اس لیے ان آئیمہ کے پاس ایسے موجزات ہیں جن کے وجہ سے ہم انہیں فقر انبیاء کہتے ہیں اسی طرح ایک اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے پاس عصا تھا جو ایک موجزہ تھا حقم بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں اپنے امام کے ساتھ تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ مولا کے ہاتھ میں ایک عصا ہے اور میرے باقرین علوم بادشاہ نے اس عصا کو ایک پتھر پر مارا پتھر پر مارنے کی دیر تھی اس وقت میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ لوگ موسیٰ کے عصا کے موجزات پر تعجب کرتے ہیں یہ بھی اسی موسیٰ کے عصا کا ایک ٹکڑا ہے نحاظہ ہمارے آئیمہ بھی انبیاء کی طرح موجزات رکھتے ہیں لیکن یہ فقر انبیاء ہیں یہ انبیاء سے ہم انہیں انبیاء سے افضل مانتے ہیں اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی جناب سلمان ابن دعوت علیہ السلام ہے جنوں انسانوں اور پرندوں پر بادشاہی کرتے تھے وہ اور پرندوں کی زبانوں کو بھی سمجھتے تھے لہذا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے آئیمہ انبیاء سے افضل ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے آئیمہ بھی پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے بابا جان محمل پر سوار ہو کر مکہ تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ابو امیہ ان ساری بھی موجود تھے کہ اسی دوران نے کمریوں کا ایک جوڑا محمل کے سیرے پر آکے بیٹھا تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو امیہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان فرندوں کو اڑانے کی کوشش کی تو میرے بابا جان نے فرمایا کہ انہیں کچھ نہ کہو بلکہ یہ اپنی ایک فریاد لے کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ مولا اس چنگل میں ایک سامپ رہتا ہے جو کہ ہر سال ہمارے بچوں کو کھا جاتا ہے تو میں نے اب ان کے حق میں دعا کی ہے تو لہٰذا اللہ اب ان کے بچوں کو سامسے محفوظ رکھے گا تو لہٰذا ہمارے آئیمہ جو ہیں وہ پرندوں کی بولینا بھی سمجھتے ہیں تو اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جناب جابر جو فی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے امام باکرل علوم بادشاہ کی قدمت میں حاضر ہوا اور امام کے سامنے میں نے اپنی غربت اور احتیاج کا شک وقت فرمایا تو مولا نے فرمایا کہ جابر ہمارے پاس کوئی درہم نہیں ہے جناب جابر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بارگاہ میں کمیتِ اسدی ایک شاعر ہے وہ تشریف لے کے آیا اور انہوں نے فرمایا اے فرزندِ رسول اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی خدمت میں ایک قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو مولا نے انہیں اجازت دی اور کمیتِ اسدی نے ایک قصیدہ پڑھ کے آپ کو سنایا جب قصیدہ مکمل ہوا تو مولا نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ فلان کمرے سے ایک تھیلی اٹھا کے لاکے کمیتِ اسدی کے حوالے کرو جابر جوفی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تھیلی لاکے کمیتِ اسدی کے سامنے رکھی گئی تو کمیتِ اسدی نے فرمایا کہ مولا اگر آپ اجازت دے تو میں ایک اور قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو مولا نے انہیں پھر سے قصیدہ پڑھنے کی اجازت دی تو جیسے دوسرا قصیدہ اس نے مکمل کیا تو مولا نے پھر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ فلان کمرے سے تھیلی اٹھا کے لاکے کمیتِ اسدی کو دو جب دوسری تھیلی لاکے کمیتِ اسدی کے سامنے رکھی گئی تو کمیتِ اسدی نے فرمایا مولا میں آپ کی خدمت میں ایک اور قصیدہ ارز کرنا چاہتا ہوں تو امام نے فرمایا کہ آپ قصیدہ ارز کر سکتے ہیں تو جب تیسری دفعہ کمیتِ اسدی نے قصیدہ مکمل فرمایا تو امام نے پھر ایک غلام سے فرمایا کہ جاؤ فلان کمرے سے اٹھا کے تھیلی لاکے کمیتِ اسدی کو دو جناب جابر کہتے ہیں کہ جب تیسری تھیلی لاکے کمیتِ اسدی کے سامنے رکھی گئی تو کمیتِ اسدی نے فرمایا کہ مولا میں اس انام سے آجز ہوں میں نے یہ قصائد آپ کی شان میں دنیا کے حصول کے لیے نہیں بلکہ حق کے مودد ادا کرنے کی کوشش کی ہے لہذا جب مولا نے کمیتِ اسدی کا اسرار ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا ایک غلام سے کہ یہ تینوں تھیلیاں اٹھا کے فلان جگہ پہ جا کے رکھ دو جابر جوفی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا تو میں اپنے دل میں پریشان ہوا کہ ابھی میں نے اپنے امام سے اپنی غربت کا شکوا کیا تو میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی درہم نہیں ہے لیکن اب یہ کمیتِ اسدی نے آپ کی شان میں قصائد کہے تو آپ نے تیس ہزار دینار اسے انام کے طور پر دے دیئے جناب جابر جوفی کہتے ہیں اس طرح خیال میرے دل میں آنا تھا کہ میرے امام نے فوراں مجھے اپنے قریب بلائیا اور فرمایا جابر اور فرمایا جاؤ جابر اس کمرے کو جا کر اچھی طرح سے دیکھو جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اس کمرے کو اچھی طرح سے دیکھا لیکن وہاں پر تو کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی تو جا میں واپس آیا تو امام نے مجھے فرمایا اے جابر جو کچھ ہم نے تم سے مقفی رکھا ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کچھ ہم نے تمہارے لئے ظاہر کیا ہے اور پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئے اور کمرے میں جانے کے بعد جابر کہتے ہیں کہ مولا نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر زمین پر ماری ٹھوکر کا مارنا تھا کہ زمین میں سے اونٹ کی گردن کے برابر سونا ظاہر ہوا تو مولا نے فرمایا کہ جابر اس واقعے کو باؤسوک لوگوں کے سامنے یعنی جن لوگوں پر تمہیں اعتماد ہے ان کے سامنے بیان کرو ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں لہٰذا یہ اللہ کی حجت ہیں یہ زمانے میں خالقِ قبریہ کا مظہر ہیں امام نے اپنے زبان سے فرمایا کہ جابر ہم دنیا میں جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر آج کی اس دور میں ممبر سے چاند فضائل محمد و آل محمد بیان کر دی جائیں تو کچھ لوگوں کا حازمہ خراب ہونے لگ جاتا ہے اور وہ فوراں شیرک اور غلو کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ آؤ کتابوں میں یہ واقعات بے شمار مرتبہ کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہیں کہ جناب جابر جوفی کو امام نے کچھ ایسی حدیث روایت فرمائی کہ جناب جابر جوفی فرماتے ہیں کہ امام نے مجھے ایسی ستر ہزار حدیث بتائی ہیں جو میں نے آج تک نہ کسی سے بیان کی ہیں اور نہ ہی آئندہ کسی سے بیان کروں گا جناب جابر فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن میں اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے فرمایا کہ مولا یہ آپ نے مجھ پر اتنا زیادہ بوجھلا دیا ہے کیونکہ آپ نے مجھ سے اپنے راز کی وہ ستر ہزار حدیث بیان کی ہیں جو میں کسی اور کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا لہذا اس وجہ سے مولا کبھی کبھی میرے سینے میں ایسا جوش و تلاتم پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاگل سمجھنے لگتا ہوں تو مولا نے فرمایا کہ جابر جب تم اپنے سینے میں ایسا جوش و تلاتم محسوس کرو تو اس وقت ویرانے میں چلے جایا کرو اور ویرانے میں جا کر گھڑا کھو دو اور گھڑے میں پانی ڈالو اور پھر پانی میں اپنی تصویر دیکھ کے اس سے مقاتب ہو کے فرمایا کرو کہ مجھ سے میرے امام باقیر ابن زین العابدین علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی مجھ سے میرے امام باقیر ابن علی ابن الحسین نے یہ حدیث بیان فرمائی تو اس طرح سے تمہارے سینے کا بوجھ ہلکہ ہو جائے گا تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ کیسے حدیث ہوگیں وہ کیسے راز ہوں گے ہمارے آئمہ کے جن کو جناب جابر جعفی نے کسی کے سامنے بیان ہی نہیں فرمائے اور جب خود ان حدیث کو سوچتے ہیں شاک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خداوند کریم کے مظہر ہیں یہ ولایت الہیہ کے مالک ہیں اس خالق اکبر نے انہیں اپنی مارزیوں کا مالک بنایا ہے تو لہٰذا ہم لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں ہمارے اس امام نے ظاہری طور پر دنیا میں ستاور برس کی زندگی گزاری اور یہ ساری کی ساری زندگی میرے مولا کی مختلف واقعات اور موجزات سے بھری پڑی ہے لہٰذا ہم اس ویڈیو کی زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتے اس لیے اسے آخری مرحلے میں داخل کرتے ہیں کہ ہمارے امام کی شہادت جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی تو امام کو اس وقت کے حاکم حشام بن عبد الملک نے زہر دلوایا اور یہ زہر حاکم مدینہ کی طرف سے ابراہیم بن ولید کے ذریعے سے مولا کو دلوایا گیا زہر کے ملنے کے بعد میرے مولا نے سات زلحج ایک سو چودہ ہجری کے دن دنیا سے رہلت فرمائی یعنی کہ مولا کی شہادت ہوئی ام حکیم ام فروا ام جناب لیلہ اور جناب ام فروا بن تکاسم بن محمد بن عبی بکر تھیں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سامین و ناظرین و قرام کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کے آخر میں آپ تمام سے پھر سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا جی چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس باکس میں ہمیں لازمی اپنی رائے سے اگاہ کیا کریں اپنی دعاوں میں مجھ اس حکیر کو یاد رکھیے گا آپ کی دعاوں کا طالب انصر عباس اللہ حافظ علی محافظ